اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امیدیں سب خیر قریت سے ہوگے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حیث و امان میں رکھیں آمین سمانی جناب یہ ہم جب باہر سے آئے ہیں آپ کو کپڑے میں پھیلا کے گئی تھی وہ دکھائیں اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا چاول اور سالن دکھا رہی ہوں کہ جو پڑے ہوئے تھے اور وہ ہی ہم نے آج کھانے تھے لیکن جناب ہزمن صاحب نے کہا کہ میرا تو بالکل دل نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ کھاؤں میرا تو پکوڑے کھانے پہ دل ہے تو ان کے لئے جناب پکوڑے بنا رہی ہوں اور میں اور میری بیٹی جو ہے وہ انشاءاللہ یہی رائس چائنیز کھانا کھائیں گے بنا بھی بہت اچھا ہوا تھا انہوں نے کہا میں دوپیر کو کھا لوں گا لیکن جاکتا میرا جو ہے وہ پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا ہے ظاہر ایک اچھی بیوی ہونے کے ناتے میرا یہی فرض تھا کہ میں ان کو بنا کے دوں گھوٹ بھی خیر کل میرا اچھا تھا اور باہر سے بندہ اتنا گھوم پھر کیا ہے تھکاوٹ تو ہوتی ہے لیکن اتنی تھکاوٹ الحمدللہ نہیں ہوئی تھی تو میں پھر بنانا شروع ہوگی اور ساتھ ہی جناب میری فرینڈ کا فون آگیا بہت اچھی کافی دیر بات ہوتی رہی اور مزہ بھی آیا اور وہی جو بیسن میں تو وہی چیزیں ہی میں ڈالتی ہوں جب پورے رمضان ڈالتی رہی ہوں اجوائن ڈالا تھا بیکنگ پاودر ڈالا ہے تھوڑی سی حلدی کٹی لال مرچ نمک اور سفید زیرہ بس یہی کچھ ڈالا تھا اور اس کو پتلہ گھولتی ہوں تاکہ کرسپی پکوڑے بنے اور ایک آلو کاٹا تھا اس پہ بھی نمک مرچ لگا کر اور بس اس کو مکس کر لیا تھا اور پکوڑے بنانے شروع کر دیئے تھے گرمی کا تو بہت برا حال ہوا ہے یار اتنی گرمی ہوئی ہوئی ہے یہاں کے اور ڈرائی نیس ڈرائی نیس اتنی زیادہ ہے کہ آنکھوں میں خارش اور سکین پہ اچھی سی سکین ہوئی ہوئی ہے ایسی بھی ظاہر ہے چوبیس گھنٹے چلتے ہیں ایک کمرے کا نہ صحیح ڈیفرنٹ کمروں کا صحیح لیکن یہ ہے کہ وہ بھی موائسٹر کھینچتا ہے جس سے ڈرائی نیس حد سے زیادہ ہوئی ہوئی ہے اور موائسٹر جو ہے وہ ادھر مائنس میں ہے سعودیہ میں کیونکہ گرینری ہے نہیں آرٹیفیشل انہوں نے تھوڑی بہت اگائی ہوئی ہے تسی جگہ پر لیکن ظاہر ہے آورال تو ڈیزرٹ ہی ہے نا ڈیزرٹ کی وجہ سے اس قدر گرمی ہوئی ہوئی ہے آج کل اللہ رحم کرے کہ بہت مشکل سے بندہ جو ہے وہ اس کو کوپ کر رہا ہے ماشاءاللہ ایسی کی سغولت ہے لیکن وہی بات ہے نا کہ موائسٹر کی کمی کی وجہ سے بہت مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے پھر کنی سے سنا تھا اور پڑھا تھا کہ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ پانی کا باول بھر کے اس کمرے میں رکھتے ہیں جہاں ایسی چل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ موائسٹر جو ہے اس سے کور ہو جاتا ہے رکھتی تو ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا یہ اتنا فائدہ مند ہے موائسٹر رہ کے رکھ لیا جائے اور میں بھی فائدہ مند ہو بھی صحیح لیکن چلیں بہرحال رکھا ہوا ہے میں نے ہر کمرے میں تاکہ تھوڑا سا موائسٹر رہے اور بندہ یہ ایچی نیس اور آنکھوں میں پانی اور عجیب سے سکن کی ڈرائی نیس اس سے بچا رہے اور جناب آپ بتائیں آپ لوگ ویکنڈ کے کیا کھانا بنایا تھا خاص طرح میں میری ایک بڑی اچھی بند نہیں ہے ویور اسمہ نام ہے اسمہ شجا اور بڑا اچھا کمنٹ بھی کرتی ہیں اور بات چیت بھی کرتی ہیں پیسٹنگ بھی کر لیتی ہیں ان سے وہ کیسے اپنا ویکنڈ گزارتی ہیں ملائشیا میں ہوتی ہیں تو اللہ ان کو اسی طرح خوش و پرم رکھے اور اچھا رکھے اور اسی طرح اچھا اچھا کمنٹ کرتی رہے یا ویڈیو دیکھتی رہے بس جناب یہ میں نے جو ہے اس کو مکس کر لی ہے اور آئل جو تھا وہ کڑھائی میں کم تھا اس کو فیل کر رہی اور کڑھائی کا آئل چھاننے والا بھی تھا لیکن یک تم وہ فرینڈ کا فون بھی آ گیا اسے بھی بات کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ پکوڑے بھی بنا رہی تھی تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں جو ہے کہ اس کو چھان کے تو اس کو میں یوز کروں اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ کھانا سرف کیا تھا ان لوگوں کو رات کا مطلب ڈینر ہمارا پھر یہ ہی ہو گیا تھا دوپیر کا کھانا تو ہم کھا کر آئے تھے اور چائے بھی ماشاءاللہ پی کر آئے تھے بس جناب رات کی تو روٹین یہ ہی ہوتی ہے کہ کچن ساف کیا کھانے کے بعد بردند ہوئے کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ چولہ چولہ ہر چیز اچھی طرح ساف کر کے جائے جائے اور کرتی بھی ہوں لیکن بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا بندہ جو ہے لیزی پن کا شکار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ میرا کھانا ہے میں نے تو روٹی لی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہری مرچے بھی پھوڑوں میں ڈالنا تو وہ بعد میں ہری مرچے اور تھوڑا سا بیسن ہی بچ گیا تھا اس کا جناب میں نے یہ ہے جی ایک شامی کباب فرائے کر لیا تھا اور ساتھ گوئی بیسن تھا اب یہ کپڑے اگلے دن صبح ماشاء اللہ ہوگی ہے ناشتی کے بعد کپڑے اتارے ہیں کپڑے اتار کر اور ان کو رکھے لاکر سنبھال لی ہیں سارے کپڑے صرف ہزمنٹ کے دو سوٹ ہوتے ہیں دو ہی ہوتے ہیں اکثر اور کبھی تین بھی خیر ہو جاتے ہیں ان کو پھر استری کر رہی ہوں اور استری کرنے کے بعد ان کو بھی ہینک کر دوں گی اور پھر وہ ہی روٹین کا کام جو صفائی شروع کرتے ہیں کھانا تو نہیں آج مجھے دوپیر کو بنانا کیونکہ وہی چاول اور وہ جو سٹر فرائی ہے وہ پڑا ہوا ہے اور وہی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ دوپیر کو کھا لیں گے اور ساتھ ویسے تھوڑا ہے وہ تو ساتھ میں نا تھوڑے سے چاول تھوڑے ہیں تھوڑے سے نوڈلز فرائی وہ نوڈلز بنا لوں گی پاستہ بنا لوں گی اور لیمن پڑے ہوئے تھے میرے پاس وہ بھی ظاہر ہے تھوڑے سے نا اوپر سے براؤن براؤن سے ہو رہے تھے تو ویسے بھی اتنے یوز تو فیلحال ہونے نہیں ہیں میرا فیلحال کوئی ارادہ نہیں کہ میں کوئی لیمن والی چیز بناوں گی لیمن ایک بھی یا جو چیز بھی بناو اس میں اتنا زیادہ شکر کا استعمال ہوتا ہے شوگر کا اور میں شوگر مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے ویسے پسند نہیں ہیں تو وہ بھی میں نہیں بناتی اب کٹ کے اس کو دھوکے اچھی طرح کٹ کے بیٹی کے حوالے کرتی ہوں کہ وہ مجھے اس کا نا جوس کر دے جوس نکال دے اور اس کو پھر میں فریز کر لوں گی اور اسی طرح پڑا رہے گا اگر ابھی یوز ہوا تو ہو جائے گا نہ ہوا تو انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تب اس کو یوز کر لوں گی استعمال تو ہو ہی جاتا ہے تکہ بناو یا ویسے سیلٹ وغیرہ کے اوپر بھی ڈال لو لیکن کھٹاس کھٹاس سے بھی پتہ نہیں وہ مٹی ادھر بہت زیادہ فیل ہوتی ہے دانتوں کے درمیان اور ایسا یہ لگتا نہیں کہ بندہ کوئی کھٹی چیز مزید وہ ڈالے نا کسی سیلٹ کے اوپر میں ڈالوں یا کچھ کروں چاٹ وغیرہ کے اوپر بھی اچھے لگتے ہیں لیکن فی الحال تو مائنڈ ایسا مطلب افسٹ سا ہوا ہوئے ہیں بہت زیادہ عجیب سا موسم ہوا ہے یہاں ہمارے سعودیہ میں تو جس جگہ ہم لوگ رہتے ہیں ہر جگہ ہی خیر وہی حال ہوگا سعودیہ کی میں بات کر رہی ہوں باقی میری دوست بتائیں میری ویور ماشاء اللہ کہ ان کا ملائشیا میں کیسا موسم ہے اور کیسا وہ فیل کرتی ہیں وہاں گرمی ہے تھنڈ ہے کیا ہے اور ادھر جناب میرا واشنگ لیکوڈ ختم ہوا تھا اس دفعہ میں نیا لائی تھی جیف یا نیا انٹروڈیوس ہوا ہے میں ہر وقت فیری لیتے ہیں میں نے کہا یہ بھی یوز کر کے دیکھتے ہیں انٹی بیکٹیریل ہے اس میں پانچ چھے قسم کے تھے مطلب فلیورز میں آئے ہوئے تھے اور کوئی انٹی آرڈر تھے کوئی کچھ تھے تو بیٹی کو میں نے کہا اٹھا لاؤ جو اس کا دل کرتا ہے تو یہ لے آئی ہے انٹی بیکٹیریل اب اس کو میں یوز کر کے دیکھتی ہوں کیسا ہے فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں بارال جب میں نے یوز کیا تو واقعی یہ بہت اچھا لیکوڈ ہے تھوڑے سے مطلب فیری سے زیادہ مجھے پسند آیا ہے تھوڑا سا ہی اتنی زیادہ یہ دیکھیں اس نے فوم بنا دیا اور کافی زیادہ برطن تقریباً جیسے پاکستان والے ایڈ بناتے ہیں میکس کا کہ بھئی ایک ڈروپ سے اتنے برطن دھول جاتے ہیں حالکہ کوئی بھی نہیں دھولتے میں پاکستان جا کے وہی یوز کرتی ہوں جب یہاں سے لے جاتی ہوں ختم ہو جاتا ہے تو وہ یوز کرتی ہوں یقین کریں کوئی بھی نہیں لیکن یہ ایک ڈروپ سے اس نے سارے برطن دھول دیئے جتنے سنکھ میں پڑے تھے جو وہ گارلک پیسٹ بنائی تھی وہ بھی فریز ہو گئی تھی اس کو ٹین سیکنڈ پہ مایکرو ویب میں کر کے تھوڑا سا سوفٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ کیوبز بھی اٹھا کے فریزر میں رکھ دوں گی اور اس کو دھو کے رکھ دوں گی اب اس میں مجھے لیمن جوز جو ہے وہ ٹال کے فریز کرنا ہے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے گارلک سمیل آ رہی ہے مطلب وہ تو پھر ساری لیمن جو اس میں آ جائے گی اور جی سیز میں ڈالوں گی اس میں جناب اس کی خوشبو آ جائے گی اس کو پھر میں نے جناب اسی کے ساتھ ٹوڑا سا زیادہ ڈال کے اچھی طرح اچھال اچھال کر دھویا ہے تاکہ وہ جو ہے اچھے سے صاف ہو جائے اب سارے کام کرنے کے بعد آخر میں باری آئی ہے سر پر آئلنگ کرنے کی یہ ورجن مسٹرڈ آئل آیا ہوا تھا یہ یہ لگاؤں گی یہ پاستہ بوائل کر کے رکھا ہے وہ جناب میرے پاس سالن پڑا ہوا تھا اسی میں جو سٹر فرائی پڑا ہوا تھا بس اسی میں مکس کر لوں گی یہ میری لیمن کیوبز تیار ہو گئی ہیں یہ یہ فریز ہو گئی تھی ان کو نکال کے فریج میں رکھ دیا اور آج دوپیر کو جناب کیا بنایا ہے آج دوپیر کو بنایا ہے سیلیٹ اس میں تھوڑا سا نمک اور مرچ لگا کے مکس کر لیا ہے لیمن واقعی میں نے نہیں ڈالا اور ساتھ میں نے جناب ماش کی ڈال اور گوشت بنایا ہے بس جی دیکھیں اب میرا ولوگ اللہ کر آپ کو پسند آئے اللہ حافظ